اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی اب سب کی شریعتیں ختم اور مسجد اقصہ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم اب سب بیت اللہ کی طرف رکھ کریں گے جو بعد میں ہوا اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اللہ کہیں اور سبحان کا کیا مطلب ہے یہاں پاک پاک لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فیزکس کے کیمسٹری کے بوٹنی کے زالوجی کے بیالوجی کے ایسٹرونیمی کے یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے یہ تمہارے لیے ہیں تمہارا رب سبحان ہے پاک ہے اس سے بالا تر ہے وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے اللہ لے کر گیا پوریش کہنے کے تو کیسے جا سکتا ہے ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے میں لے کر گیا سبحان لذہuns ہوا اسراحاں کے پانو اسرہ کہتے ہیں رات کا چلنا اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا کچھ جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف دس منٹ اللہ کو دے دو وضو کرو نفل پڑھو دو پڑھ لو چار پڑھ لو چھے پڑھ لو آٹھ پڑھ لو بڑے سو سو دو ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا یہ بھی اٹھنے والا تھا رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر کا ہی ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا اٹھنا پڑے گا بسروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی رات کا سفر بے عبدی ہی اللہ اکبر یہ اظہار محبت ہے یہ کون ہے یہ فلان پارٹی کا بندہ یہ کون ہے یہ فلان پارٹی کا بندہ لا الہ الا اللہ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلان پارٹی دا بندہ فٹے مو تیرے اس بول دا ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے تو اللہ نے رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا کہا بے عبدے یہ میرا بندہ ہے حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی سیکٹری بنا دے گی اور کوئی نہ لے چلو مشیر بنا دے گو ویلہ کام خزانے دا لوٹ پا دے گو مشیر بنا دے گو سیاسی رشوت مشیر پا میں ساری زندی ہو دا مونہ وے تھے مشیر اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے ہیں تو حکومت نوازتی ہے نا یہ نئے نئے تیل نکلا نا نئے نئے تیل تڑھو تڑھ دولت تو ایک بڑے رئیس کا نوکر انہیں کہا اس کو نوکری دو ان پڑھا انہیں کہا بلے ان کا بے آپ بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو ہاں بھائی دو اور دو کتنے ہوتے ہیں انہیں کہا خمسہ انہیں کہا پان ہاں ٹھیک ہے قریب قریب جواب ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پہ جواب قریب بزرگ ایک کا فرق ہے تو حکومت کیا کرے گی تو میں نوکری دے دے گی وزیر بنا دے گی صدر بنا دے گی اور کیا کرے گی تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے میں کائنات کو غلام بنا دوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قدم تیرے ہیں یہ میں اپنے یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں او میرے بچوں آئیلیل اپنے نبی کو بناو ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے دنیا تمہارے قدموں میں پڑھ کے آئے اللہ کی خسم ظلیل ہو کر آئے نہ تمہارا ایمان بکھے گا نہ ضمیر بکھے گا اور دنیا تمہارے پہنچ آٹائی گی اگر ایمان بیش دیا ضمیر بیش دیا اللہ کی خسم کتے سے پتر زندگی ہوگی اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ 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 اللہ